ناظرینِ کرام یہ علیف لام جو ہے یہ بھی اسم کی اتنی بڑی علامت ہے کہ قرآنِ مجید کی شاید ہی کوئی ایسی آیت ہو جس میں علیف لام کے ساتھ کوئی اسم استعمال نہ ہوا ہو اسم کی دو بڑی قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم کو کہتے ہیں اسمِ ذات اسمِ ذات وہ اسم ہوتے ہیں جن کا اپنا ذاتی وجود ہوتا ہے جن کو ہم فیزیکلی دیکھ سکتے ہیں مثلاً کتاب کتابن یہ اسمِ ذات ہے کتاب ہمیں نظر آتی ہے کلمن یہ ہمیں نظر آرہا ہے یہ اسمِ ذات ہے کورسیون یہ اسمِ ذات ہے کمرہ یہ اسمِ ذات ہے غرفتن کہتے ہیں اس کو مدینہ تن شہر مسجدن مسجد یہ جگہیں ہیں جگوں کے نام ہیں تو یہ جو اسم ہمیں نظر آتے ہیں جن کا کوئی ظاہری جسمانی وجود ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں اسمِ ذات جیسے کہ کتاب، کلم، کرسی، کمرہ، شہر، گھر، مسجد، مدرسہ یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور اسم کی دوسری بڑی قسم ہے اسے کہتے ہیں اسمِ صفت صفت کہتے ہیں کسی خوبی یا خامی کو جیسے کسی شخص کو ہم کہتے ہیں سچا اور کسی کو کہتے ہیں جھوٹا اب سچا ہونا یہ ایک صفت ہے یہ ہمیں الگ سے نظر نہیں آتا کہ سچا کیا ہوتا ہے اور جھوٹا کیا ہوتا ہے بلکہ یہ اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسمِ صفت سچے کی عربی ہے جیسے سوادیکن سوادیکن کا مطلب ہے سچا اور کازبن کا مطلب ہے جھوٹا یہ اسمِ صفت ہیں اسی طرح مسلمن مسلمان یہ اسمِ صفت ہے اور کافرن یہ بھی اسمِ صفت ہے مومنن ایمان والا یہ اسمِ صفت ہے اور منافقن یہ بھی اسمِ صفت ہے یہ الگ سے ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا وہی شخص جو سچ بولنے والا ہے وہ کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ کبھی سچا بھی بن سکتا ہے ناظرین آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں اور بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور عربی زبان میں کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم، فیل اور حرف اسم کہتے ہیں نام کو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام کسی خوبی یا خامی کا نام یا کسی کام کا نام اور اسم کی دو بڑی علامات ہیں نمبر ایک، تنوین یعنی کسی بھی لفظ کی آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر کا پایا جانا اور اسم کی دوسری علامت ہے الفلام یہ لفظ کے شروع میں آتی ہے اور یہ اسم کی تنوین کو ختم کر دیتی ہے یعنی کتابن سے الکتابو اور کتابن سے الکتابا اور کتابن سے الکتابی اب علی فلام کے آنے سے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسم بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اسم ذات اور ایک اسم صفت اسم ذات وہ اسم ہوتے ہیں جن کا کوئی اپنا ذاتی وجود ہوتا ہے جیسے انسان جیسے مرد رجلن جیسے عورت امرأتن جیسے لڑکا ولدن اور جیسے لڑکی بنتن اور کوئی چیز جیسے کتابن کلمن ورکن کرسیون اور جیسے کوئی جگہ غرفتن کمرہ مسجدن مدرستن مدینہتن اور اسم صفت ایسے اسم جن سے کسی اسم ذات کی کوئی خوبی یا خامی ظاہر ہو رہی ہو جیسے بڑا چھوٹا لمبا جیسے وسی جیسے سچا چھوٹا کالا یا گورا مسلم کافر صادق کاذب یہ سب اسم صفت ہیں ناظرین اکرام اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسم کی بارے میں چار چیزیں تفصیل سے پڑھیں ناظرین اکرام اپنے اگلے لیکچر میں ہم اسم کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اسم کے بارے میں چار چیزیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک دن سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا بہت شکریہ ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پرگرام ہمارا پسند آیا ہوگا اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگلے پرگرام میں ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے مجھے حرل صاحب کو اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی